اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہوں اللہ اکبر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہوں کے چچا سید محمد بلد شہر میں اس وقت حاضری کے لئے آیا ہوا ہوں اور یہاں پہ قربانیاں کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ سب مومنین کی طرف سے سلام کرنے آیا ہوں خوصن اپنی خالہ کی طرف سے رزوان بھائی کی طرف سے اور راجہ عرفان علی جن کی ویٹی ہے گلاب فاطمہ ان کی طرف سے یہاں پہ قربانی کی نظر تھی جو میں یہاں پر کرنے آیا ہوں اور یہ آپ کے سامنے سید محمد صبع دجیل اللہ اکبر اتنا بڑا رتبہ عرب کی سرزمین میں سید محمد کو عباس علمدار ثانی کہا جاتا ہے یعنی دوسرا عباس کہا جاتا ہے یہاں پہ تعمیراتی کام چل رہا ہے اور اتنی بڑی جو ہے جو ہے آپ کی فضیلت اور آپ کا رتبہ اتنا بڑا کہ آپ کو عراق میں دوسرا حضرت عباس کہا جاتا ہے یہ سبع دجیل جو ہے لفظ آپ کے یہاں پر ہر جگہ پہ لکھا ہے اس کی معنی کیا ہے میں نے عرب سے جب معلوم کیا تو کہا کہ وہ سید ہے جو بروقت فیصلہ کرتا ہے ہر ایک کا اپنے زمانے میں بڑے بڑے جو متقبر شخص تھے ان کو آپ نے واصلے جہنم کیا اور لوگوں کے فیصلے بروقت کیا کرتے لوگوں کی دعائیں بروقت قبول کرتے جس وجہ سے آپ کی یہ منزل ہے اگر کسی کو خصوصا کوئی منت ہوتی تو آپ کے دروازے پہ آتے اور فوراں ہی اس کا جواب آپ کو مل جاتا خصوصا جو بے اولاد ہیں جس کے میں آج یہاں پہ بکرے زبا کرنے آئے ہوں چار اس سے علاوہ بھی ہمیں مومنین بتاتے ہیں کہ ہماری منت قبول ہو گئی ابھی ہم پہ قربانی کرنی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہی قربانی پہلے کر لیتے ہیں یہ بھی بہت اچھا کیونکہ سید محمد پہ اتنا ہمارے پر جو ہے کرم اور فخر ہوتا ہے تو کہ ہم یہاں پر دیری بروقت ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ سید محمد کی زیارت کے لیے آیا ہوں اللہ آپ سب مومنین کی طرف سے دعا کروں گا اور آپ سب مومنین کے طرف سے جا رہے بکرہ لینے کے لیے ہم پہ سلام کر لیں پہلے ذریعہ تو انشاءاللہ پھر اندر جاتے ہیں اللہ ہم صلی اللہ علیہ وآل محمد چلتے ہیں قربانی جو ہم نے کرنی ہے چار بکرے تو وہ جلدی کر کے قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے سعید بھلا میں دینے کا خود آئیں جو منت کر کے کہیں اس پہ یہ موین کریں کہ میں خود دبا کروں گا یا پھر یہ کریں کہ صرف منت پوری کروں گا یہ دونوں طریقے ہیں اگر خود کی کیے تو خود آئیں مجبوریت الگ بات ہے جب آپ کہہ رہے کہ نہیں میں کسی اور سے کرواؤں گا بس منت پوری ہے تو تو وہ بھی الگ بات ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بکرہ دیکھیں نہ جائیں خود زبر کر آکے دیکھ کے اس کے بعد کہیں ہمارے سامنے زبر کریں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ساری جو ہے یہاں پہ ترتی بدا دیتا ہوں مولا حسین کرے گا مولا مشکلیں آسان کردے چلتا ہوں بکرے لینے کے لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ سید محمد کے بکرے اور دمبے کھڑے ہوئے تو یہاں پر ہم نے جو ہے لینے آئے ہیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مولا حسین کرم کریں یہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر انشاءاللہ مولا کرم کرے گا دیکھتے ہیں کون سی چیز ہم نے خریدنی ہے اور کون سے یہاں پر زبا کرنا ہے یہاں پہ جو قربانی کی جا رہی ہے سید محمد کے روضے پر یہاں پر موجود ہیں تو دیکھتے ہیں اب ان میں سے کون سے ہمارے نصیب میں آتا ہے اور چار ہم نے زبا کرنا ہے مولا حسین خیر کرے اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کیسے زبا ہوتا ہے اور پھر کیا جلدی واپس ہوں بہڑی دیر ہو گئی ہمیں وہاں سے زیارت کرتے کرتے ہوئے رضوان بھائی کی طرف سے تین تھے اور ایک گلاب فاطمہ جو بیٹی ہے ان کی طرف سے ہے راجہ ارفان علی کی اب زبا کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو قصہ ہی ہے اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں سید محمد کے روضے پر تو انشاءاللہ اللہ با کرم کرے سید محمد سوادوجیل کی زیارت جلدی سے زبا کر کے جانا ہے بہت دیر ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے بلد شہر جو ہے رات پہ منع ہوتا ہے یہاں پر یا وہ استرہات کرے آرام کرے تو اچھا ہے بڑی گاڑی تو بالکل منع ہوتی ہے حالات کے مناسبت سے ایسے حالات خرام نہیں اتیاز ضروری ہے جو یہاں کی پولیس وغیرہ کہتی ہے سید محمد کے روضے پر آئے ہوئے ہیں بڑی کرامات ہیں ایسے کرامات ایسے میں نے جسے اپنے بتایا اپنے الفاظ میں کہ اپنے زمانے میں بروقت فیصلہ کیا کرتے تھے اور ابھی بھی اسی صفات پر باقی ہیں آپ کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس آ جائے آپ سے مانگے اور آپ اس کا بروقت فیصلہ کر کے دیتے ہیں تو اتنی بڑی آپ کو خبر بتا رہا ہوں اتنی بڑی امام زمانہ کا چچا اور ایک امام کا بیٹا امام علی نکی الحادی کا بیٹا امام حسن اسکری کا بھائی اور ایک امام کا چچا تو فضائل کرامات تو ہوں گے شیعان حیدر کررار کیوں نہ ان کے جو ہے فضائل پوری دنیا میں گائیں اور بتائیں کیونکہ ان کے فیصلے سے ہر دنیا کا ہر عزدار راضی رہتا ہے تو بڑا نام ہے سید محمد بلد کے شہزادے کا اور انشاءاللہ یہ تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا بڑا خوبصور منظر آپ کے سامنے ہوگا امینے کی ویزا کھولیں گے اور سب آپ زیارت کریں گے اندر ذریع پہ لے کے چلتا ہوں بس یہ زبا ہو جائے تو اندر لے کے چلتا ہوں عرفان باجہ بھائی آپ کی بیٹی کی طرف سے یہاں پہ یہ زبا کیا جا رہا ہے آخری بکرہ تین بکرہ رضوان بھائی کی طرف سے زبا کیا اور یہ آخری بکرہ آپ کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ گلاب فاطمہ کی طرف سے زبا کیا گیا سید محمد کے روزے پر ٹھیک ہے اللہ پاک قبول کرے آپ کی یہ قربانی اور میں اس وقت موجود ہوں سید بلت پہ اور قربانی دینے آیا آپ کی خیر سے قربانی ہوئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد قبول فرمائے بحق محمد وعالی محمد بحق سید محمد ابن امام الحادی علیہ السلام اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے آکے بچوں کی وعدت فرمائے آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے اور جب وقت ملے اور ضرور یہاں زیارت پہ آئیے گا آپ کی طرف سے نظر دی گئی ہے نظر کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں بکروں میں نے سامنے زبعہ کروایا ہیں ان کو صرف دیئے نہیں بلکہ زبعہ کروایا ہیں ٹھیک ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد قربانی کر دی گئی ہے سید محمد پر رزوان بھائی آپ کی طرف سے تین بکرے اور جو ہیں آپ کی طرف سے یہ کر دیئے کہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سید محمد پر اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے زیارت کیلئے جا رہے ہیں آپ کیلئے دعا کرنے سے محمد کے روزے پر ایک دو تین سامنے کھڑے ہوئے اور ایک بھائی تھا ان کی طرف سے بھی زبعہ کیا گیا ہے راج عرفان علی گلاہ فاطمہ بیٹی کی طرف سے یہ ہے کر دیئے گئے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سید محمد کے روزے پر خیر سے قربانی ہو گئی ہمارے رضوان بھائی جو نیویارک ملے تھے ہیں انہیں تین بکر زبعہ کروائے اور ایک ہمارا دوست تھا ان کی طرف سے زبعہ کیا گیا راج عرفان علی گلاہ فاطمہ ان کی بیٹی ہے سلام علیہ وسلم تو یہ قربانی وغیرہ ہم نے کر دی ہے خیر سے اب جہا رہے ہیں سید محمد کے روزے پر شکریہ دا کرنے کے مولا کے شہزادے آپ نے ہماری قربانی قربانی قبول کی بھی اذن اللہ وزن رسول و اذن خلفہ اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر سبحان اللہ بغرت وصیلہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ حدایت لدین و توفیق لما دعا علی من سبیل اللہمہ انہا اقرام مقصود و اقرام ماتد و قد آتائیتو کم تقرب اللہ کا لیبن بنت رحم بیئی کرسو اللہم صلی اللہ ابا جعفر آپ کی کنیت ہے اللہ خوندرود اور سلام چوکٹ چونے تمام اومنین مومنات میرے مولا جو دیکھ رہے ہیں آپ کی زیارت ان کے سب کے سلام قبول فرما سید محمد بلد میں ان کا اتنا بڑا نام اللہ اکبر اتنا بڑا شرف ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ جانتے ہی ذریع ہے اور قبر مبارک سلام کریں سر جگا کے جن بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے پہلے وہ لے لے احترام واجب ہے میں تو دعا کروں گا جن جو ہے قربانی کی اللہ ان کی قربانی قبول کرے دوسری ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں میرے اوپر ذمہ لگا ہے کہ سید محمد کے پاس چاہ رہے ہیں ان کے لئے دعا کرنا ہمیں اولاد ہو جائے جناب سید محمد میں ان کی طرف سے منت اٹھاتا ہوں ان کو اولاد ہو گئی تو آپ کے ہاں قربانی کریں گے آ کر اپنے بچے کو لے کر آئیں گے آپ کو شکریہ دا کریں گے آپ کے جواب کا منتظر ہیں وہ مومنین جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگایا اس ویڈیو کے ذریعے سے دنیا بر میں جہاں جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہنڈیا ہو پاکستان ہو یورپ یورپ کی سائیڈ ہو کہیں کہیں پہ بھی جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہوں سب کی طرف سے آیا ہوں نیابت میں سب کی طرف سے دعا کی جاریے سے محمد کے مجھے یہی ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح زیارت کرنی چاہیے جس طرح احترام کرنا چاہیے سید چچا کوئی عام بات ہو نہیں ان کے روزے کی زیارت کریں میری بیٹری بلکل لو ہے اللہ کریے صبح سے نکلے ہوئے زیارات کے لئے تو یہاں پر رات کو پہنچیں رات ہو گئی یہ رات کا اتنا ٹائم ساتھ بج گئی جاتی جاتے ہمیں ایک وجہ جائیں گے نجف میں تو میں آپ سب کی طرف سے سلام پہنچانے ہوں اور یہ کہ رضوان بھائی کی طرف سے جو کی گئی ہے قربانی قبول کریں مولا اور راجہ ارفان علی گلاب بنتے جو ہے گلاب فاطمہ جو ان کی بیٹی ہے ان کی طرف سے صلی اللہ محمد و علی محمد سید محمد کا روزہ آپ کے سامنے ہیں بلد شہر میں وہ سید زادہ جو مومنین کے مومنات کے کوئی بھی عریضہ ہو فوراں اس کو جواب دیتے ہیں آپ کو سب دجیل کا لقب دیا گیا وہ اس کے لیے کہ جب بھی کوئی پریشان آپ کے پاس آیا کوئی منت لے کر آیا کوئی مراد لے کر آیا آپ نے فوراں اس کا جل سے اس کو جواب دے دیا جس کی وجہ سے آپ کو سب دجیل کہا جاتا ہے اپنے زمانے میں آپ نے کوئی بیسا متقبر شخص تھا اس کو آپ نے ٹھیرنے نہیں دیا اسے واصل جہنم کیا منکر خدا کو کسی موڑ پر موقع نہ دیا آپ کو عراق میں دوسرا غازی عباس کہا جاتا ہے اور آپ باب مراد ہیں اور آپ ہی ہیں باب الحوائش آپ کے بابا امام علی نکیل حادی آپ کے جہے بائی و امام حسن عسکری اور امام زمانہ کے آپ چچا ہیں اللہ اکبر آپ کا دادا بھی امام اللہ آپ کا بھائی بھی امام اور آپ کا جہے بتیجابی صاحب الاسر و الزمان اجل اللہ تعالی اتنا خوبصورت روزہ ہے سید محمد کا زیارت کریں ذریع کی اور ہمارے جو بائی تھے رزوان بائی ان کی طرف سے قربانی کی گئی اور راجہ عرفان علی گلاب فاطمہ ان کی بیٹی ان کی طرف سے سید محمد کی کنیت ہے یا سلام علیکی یا مولای یا ابا جعفر یا سید محمد امام علی نکی الہادی ابن امام علی نکی الہادی تو یقیناً آپ دعا دیں گے اتنا خوبصورت روزہ آپ کو دکھایا ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ تھکا ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت کس ٹائم پر نکلا ہوا ہوں اور بس آپ کو زیارت بھی کرا رہا ہوں اور میرے لئے لبے کے حسین لبے کے حسین آج سطرہ ربیل کی شب ہے اور میں جناب سید محمد کو ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک بات کہتا ہوں اور ان کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے اے سید محمد مجھ سے اگر کسی کلام میں خطا ہوں میں معافی چاہتا ہوں کوئی تکسیر کوئی کوتا ہی کوئی لک لکا میں آجزان طور پہ آپ کے اپنی اپنی اولاد اپنے بہن بھائی اپنی زوجہ اور اپنے پڑوسی اپنے دوست اقارب اور ہر وہ شخص جنہوں نے مجھے دعاؤں کیلئے کہا منت کیلئے کہا ہر وہ شخص جو مومن ہے جو زندہ ہیں یا زنیا سے چلے گئے ہیں خصوصاً ملت تشیر کے شہدہ ان سب کی طرف سے آپ کو سلام پش کرتا ہوں اور ان سب کی طرف سے آپ کو رسولِ خدا کی آمد مبارک بات کہتا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد آپ سب کے سلام سید محمد کے روزِ اہزاری اکدس پہ اے میرے مولا یہ تمام تڑپ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لئے خصوصاً وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہیں انہوں نے تمنہ رکھی ہے آپ کی زیارت کے لئے کہ ان کی زیارت عریضہ مجھے نام یاد نہیں ہے آپ ان کے نام جانتے ہیں میرے مولا اے شہزادے سید محمد ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آکے فضائل بیان کر سکیں ہم آپ کی تعریف کر سکیں ہم آپ کے لئے کچھ پڑھ سکیں آکے سکیں آپ باب المراد ہیں آپ امام زمانہ کے چچا ہیں کرم فرمائیے ہم پر اپنا کرم فرمائیے اللہ حمد صلی اللہ ہمیں اپنے انصار اپنی گلانی میں لے لئے ہماری ماں و بینوں کو اپنی کنیزوں میں لے لیں میرے مولا کے شہزادے امام زمانہ کے چچا حضرت سید محمد سوائد جیل اللہ خود رضا سلام آپ پر آپ کے ابجا اججاد پر آپ کے نانا پر آپ کی دادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر حسیران اکربلا پر اللہ خود رضا سلام سلام را بلد آباد رہی شیعوں سے ہیدر کررار سے آپ کا روزہ آباد اور شاد رہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں مولا آپ کے روزے کی طرف خیر ہو کبھی کوئی خبر آتی ہے کیونکہ آپ کے روزے پر اکثر مشکلات آتی رہتی ہیں ہماری دل ڈڑکنے بند ہو جاتی ہیں ہر وقت دعا ہوتی ہے کہ ہمارے سید محمد کی طرف خیر ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا حسین یا حسین آپ کے سرف سے جتنے الفاظ تھے میں نے امام کو بولے میں چلتا ہوں نجد کی طرف لبائے کیا حسین سید محمد سے بھی دعا ہے میرے کے میرے مولا میرے گھر کا مسئلہ حل کر دیں میرے بچے میرے پاس آ جائیں اور جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا خصوصا میری خالہ انہوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے خصوصی ان کے سلام قبول فرما اور جنہوں نے قربانی کیے ان سب کے سلام اور جو دیکھ رہے ان کے سب کے سلام میری ماں بھینے سب کے سلام قبول فرما محمد و آل محمد سید محمد کے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دوں جلدی سے آپ کو جو بھی یہاں پہ قربانی کرنا چاہے منت کرنے کے لئے آئے منت کریں اور اس کے بعد یہاں پہ جو اگر پہلے بھی زبہ کر سکتا ہے اور بعد منت کے پورے کے بعد اور زبہ کرنے کے بعد اپنا حصہ بھی لے سکتے ہیں اور رنگ لے سکتے ہیں اپنے سامنے ہی زبہ کروائیں تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ان کو کہیں میری منت تھی کہ میں سامنے زبہ کرونا چاہتا ہوں وہ آدھا حصہ آپ کو دیں گے اور آدھا کہیں لے کے جائیں گے تو ہمیں تھوڑا حصہ دیا ہے تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ گریبوں میں باتیں گے اور مومنین میں دیں گے اور باقی جو ہے یہاں کے مضیف کے لئے دیا ہوا ہے زائرین کے لئے میں آپ کے ساتھ شاکر النشفی سید محمد کی قربانی کرنے آیا تھا اور یہ آپ کو زیارت لبائے کے آسین سید محمد کی قربانی کرنے آیا تھا